پاکستان کی وہ مشہور شخصیات جو پاکستان کی مخالف ہیں جنہیں without any doubt کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں اس کٹیگر میں سب سے پہلا نمبراتا ہے پاکستان میں پیدا ہونے والا بہت ناپسند دیدہ شخص جو ناصر ملک پاکستان کا دشمن ہے بلکہ اسلام کا بھی مخالف ہے اور خود کو مسلمان کہتا ہے تاریخ فتح تاریخ فتح کون ہے کیا کرتا ہے کب اور کہاں پیدا ہوا ملک کب چھوڑا اور پاکستان سے کیا دشمنی کی وجہ ہے 1949 کو روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہونے والا تاریخ فتح جس کا تعلق پنجابی فیملی سے ہے جس نے بائیو کمیسٹری میں ڈگری حاصل کی لیکن پرفیشن وائز جنرلیزم میں آ گیا 1970 کی مشہور اخبار کراچی سن کے ساتھ اٹیش ہو گیا تاریخ فتح بائیم بازو کے سٹوڈنٹس کا لیڈر تھا جسے دو بار عاملیت کے دور میں جیل بھی جانا پڑا زیاؤل حق کے دور میں اس پر غداری کا الزام لگا اور اس کی صحافت پر بھی بین رگا دیا گیا پھر 1987 میں پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب شفٹ ہو گیا اور وہاں سے کینیڈا کی امیگریشن کروا کر کینیڈا چلا گیا کینیڈا جانے کی دیر تھی کہ یہ شخص اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے چند سال قبل یہ شخص انڈیا گیا اور وہاں کے مسلمانوں کے خلاف ہندووں کے ساتھ مل کر پراپوگنڈا کیا یہ شخص جہاں بھی جاتا ہے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس انسان کی کوئی بھی ثقافت نہیں کوئی میار یا کوئی بھی ذابطہ نہیں یہ وہ واحد شخص ہے جسے انڈیا نے بھی اپنے ملک کی نیشنلٹی دینے سے انکار کر دیا حالانکہ اس نے پاکستان کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلا اس قدر مخالفت کے باوجود انڈیا گورنمنٹ نے اسے اپنے ملک کی نیشنلٹی دینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے بھی بیزت ہو کر نکلا تاریخ فتح کے متعلق صرف یہی کافی ہے کہ جو انسان جسے ملک میں پیدا ہوا ہو پلا بڑا ہو وہ شخص اگر اس ملک کا سکا نہیں ہو سکا تو وہ کسی کا نہیں ہو سکتا یہ بات انڈیا سرکار کو بھی معلوم ہو گئی جس وجہ سے اس کے چھٹے کروا دی گئی ویسے تاریخ فتح خود کے فلسفے کے حساب سے خود کو انڈیا بھی کہتا ہے نمبر دو پر ہے پاکستان کا ایک اور بہت بڑا دشمن یہ شخص بھی کراچی میں پیدا ہوا حسین حکانی حسین حکانی جنرلسٹ، پولٹیکل ایکٹیویسٹ اور سابقہ پاکستانی امبیسیڈر سری لنکا اور امریکہ میں رہ چکا ہے حسین حکانی جس نے پاکستان کے خلاف کتاب بھی لکھی جسے امریکن اور یہودی لوبی نے بہت سپورٹ کیا اب بھی امریکہ میں مقیم ہے وہاں کی اخباروں کے ساتھ منسلک ہے حسین حکانی ٹی وی کے ساتھ بھی اٹھائج رہا انیس سو پچاسی میں جنرل الیکشن کی کوریج کی یونیورسٹی آف کراچی میں سٹوڈنٹس یونین کا صدر بھی رہ چکا ہے جنرل زیاؤلق کے دور میں سیاست میں انٹر ہوا اور نواز شریف کو بھرپور سپورٹ کیا پھر جب نواز شریف وزیراعظم بند گئے تو اس کے سپیشل اسسٹنٹ کے طور پر دو سال کام جاری رکھا پھر جب بینزی صاحبہ کی حکومت آئی تو محترمہ کا بھی سپوکس پرسن بن گیا پھر اسے ہاؤس بیلنگ فنانس کا چیئرمن بھی بنا دیا گیا انیس سو بنوے میں ملکی تاریخ میں سب سے کم عمر ایمبیسیڈر منتخب کیا گیا سیلی لنکہ میں پاکستان کا سفیر تائینات کر دیا گیا پھر جب دوہزار آٹھ میں اسے امریکہ کا سفیر لگایا گیا تو اس نے پاکستان کی بجائے امریکہ کے ساتھ وفاداریہ نبھائیں دراصل اس شخص کو امریکہ کی مرضی سے پاکستان کا سفیر لگایا گیا تھا کیونکہ امریکنز نے اپنے ملک کے مفاد حاصل کرنے تھے تو زرداری صاحب نے اس کو سفیر لگا دیا اور یوں حسین حکانی نے پاکستان کے خلاف اور امریکہ کی حمایت میں ہر قدم اٹھایا بہت سارے امریکنز کو پاکستانی ویزا جاری کیا گیا جنہوں نے پاکستان میں اپنے نیٹ ورک پھلایا اور ملک کو نقصان پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کیا اور اس گریٹ گیم کا مین حصہ حسین حکانی تھا پھر جب اس پر کیس چلے عدالتوں میں اس کے خلاف کاروائییں شروع ہوئیں تو اس کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیا گیا تاکہ یہ ملک سے باہر نہ بھاگ سکے تو پھر اس نے اپنے آقاؤں کو آواز دی کہ اسے بچایا جائے اور یوں امریکہ کی متاخلہ سے یہ پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اب اس شخص کی دال لٹی پاکستان اور فوج کے خلاف بول کر اور لکھ کر چل رہی ہے دن رات ایک ہی کام ہے کہ پاکستان کو نقام ریاست ثابت کیا جائے حالانکہ یہ پاکستان میں پیدا ہوا پلاہ بڑھا مختلف جوبز اور سیاست میں حصہ لیا لیکن دولت ذاتی مفادات اور ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے پاکستانی ریاست کے خلاف ہو گیا جس تھالی میں کھانا اسی میں چھید کرنا نمبر تین پر ہیں پاکستان کی مخالف گل بخاری گل بخاری ایک پاکستانی نسات برطانوی جنرلیسٹ ہے جو لاہور میں پیدا ہوئی یہاں سے تعلیم حاصل کی پھرانکن طور پر گل بخاری کے وانت پاکستان آرمی میں میجر جنرل تھے یعنی یہ ایک جنرل کی بیٹی ہے جس نے پاکستان کے خلاف کئی جنگیں لڑی لیکن جنرل صاحب کی یہ بیٹی اپنے ملک کی فوج کے خلاف ہے جو اکثر پاک فوج کے خلاف لکھتی رہتی ہے اسی دوران جون 2018 میں گل بخاری کو لاہور کی چھونی کے علاقے سے چند ناملوم افراد نے کچھ گھنٹوں کے لیے اغواہ کر لیا حالانکہ اس علاقے میں فوج کی بھاری نفری اور چیک پوسٹیں مجود تھی خیر کچھ گھنٹوں کے بعد اسے چھوڑ بھی دیا گیا اس کے بعد وہ برطانیہ چلی گئی اور یوں اس دن سے لے کر آج تک گل بخاری پاک فوج اور مجودہ گورنمنٹ کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولتی ہے اور اس کے جواب میں پاکستانی بھی گل بخاری کی اچھی خاصی کلاس لیتے ہیں نمبر چار پر ہے پاکستان کے سابقا لیڈر جس نے کئی دہانیاں کراچی پر راج کیا جس کی ایک کال اور ایک اشارے پر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا اللہ پاک نے اس شخص کو بہت عزت سے نوازا لیکن اس نے اپنے ہی ملک سے غداری کی الطاف حسین کا پورے کراچی میں سکہ چلتا تھا کراچی کی کروڑوں عوام الطاف حسین کے ایک اشارے پر اکٹھی ہو جاتی لیکن اس شخص نے جتنا کراچی کو نقصان پہنچایا شاید کسی اور نے نہ پہنچایا ہو ہر حکومت کا حصہ رہنے والے اس شخص نے ذاتی مفادات کو پہلے رکھا پھر جب اس کے اروج کا سورج گروب ہونا شروع ہوا تو اس نے پاکستانی ریاست کے خلاف بیان بازی شروع کر دی اس کے ایسا کرنے پر لوگوں نے بھی اس پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی پھر یہ شخص انڈیا کی گود میں جا کر بیٹھ گیا بلکہ انڈیا سے مدد بھی مانگنے لگ گیا اور یوں اس کی اپنی جماعت کے لوگوں نے بھی اس سے لا تلقی کا اظہار کر دیا اور یوں ریاست پاکستان کی جانب سے پابندیاں بھی لگ گئیں پاکستانی حکومت اس کے خلاف برٹش کورڈ میں چلی گیا نمبر پانچ پر ہیں ادنان سمی خان ادنان سمی خان جس کے والد پاکستان ائر فوس میں فائٹر پائلٹ اور سابقہ پاکستانی امبیسیڈر تھے ادنان سمی خان کے دادا آگا محفوظ جان افغانستان کے گورنر تھے اباو اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا یعنی یہ ایک افغانی نسل ہے ادنان سمی خان بھی لندن میں پیدا ہوئے پدائشی طور پر اسے پیانو بجانے کا بہت شوق تھا بچپن میں ہی ادنان سمی خان بھارت گئے اور وہاں جا کر کلاسیکل میوزک سیکھنے کے لیے پندت شیف کمار شرما سے بقاعدہ موسیقی کے متعلق سیکھنا شروع کر دیا یعنی اس کی شاگردی اختیار کر لی لندن کے میوزک کانسرٹ میں پہلی بار آئیشہ بوسلے نے ادنان سمی خان کو پرفارم کرتے دیکھا اور وہ بہت متاثر ہوئی آئیشہ بوسلے نے ادنان سمی خان کو نصیت کی کہ اس فیلڈ میں خود کو لے کر آگے بڑھنا تم بہت ٹیلنٹیڈ ہو ایک دن بہت کامیاب میوزیشن بنو قصہ مختصر ادنان سمی خان کو بچپن سے ہی انڈیا سے بہت لگاؤ تھا دوہزار دو میں انڈیا گیا اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا دوہزار پندرہ میں جب موڈی کی حکومت آئی تو ادنان سمی خان نے انڈیا نیشنیلٹی کے لیے اپلائی کر دیا اور انڈیا سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بیان بازی شروع کر دی پاکستان کے خلاف بیان بازی پر ادنان سمی خان کو انڈیا کی نیشنیلٹی عطا کر دی گئی اور اب یہ بیچارہ ہر موقع پر انڈیا کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنے کی جدوجہد میں رہتا ہے جب بھی پاک انڈیا تعلقات خراب ہوتے ہیں یا کوئی پرابلم آتی ہے تو ادنان سمی خان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پھر اسے خود کی وحداری ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف اور انڈیا کی فیور میں کھڑا ہونا پڑتا ہے ادنان سمی خان کی والدہ بیٹا اور بھائی آج بھی پاکستانی ہیں اور یہاں پر رہتے ہیں جبکہ یہ خود انڈیا ہے دوستو یہ تھی پاکستان کے چند مشہور شخصیات جنہوں نے اپنے ملک کی مٹی سے بے وفائی کی ویڈیو کے مطلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب اور ساتھ دیکھے بیل آپشن کو بھی پرس کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی